اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو چھے سو واتز کے ڈی سی سولر سسٹم کی ویڈیو ہے جس پر ہم دو پنکھے اور چار لائٹیں استعمال کریں گے یہ ملیر کا ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تقریباً دن اور رات میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جس کی وجہ سے جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو یہاں پر ہم ڈی سی سولر سسٹم لگا رہے ہیں اور ڈی سی سولر سسٹم کو لگانے کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی زیادہ دیر کا بیک اپ ہمیں دے سکے تو یہاں پر جو آپ کو سولر پینلز اس وقت دکھائی دے رہے ہیں یہ ٹرینا کمپنی کے سولر پینلز ہیں اور ٹرینا کمپنی کا ایک جو سولر پینل ہے وہ تین سو پینٹیس وات کا ہے یہ اوریجنل سولر پینل ہیں اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو بیک سائٹ پہ جنگشن باکس لگا ہوتا ہے اس پہ بھی کمپنی کا نام موجود ہے اور اسی طرح سے جو اس کے ایم سی فور کنیکٹرز ہیں اس پہ بھی آپ کو ایم بوز ہوا ہوا جو کمپنی کا نام ہے وہ دکھائی دے رہا ہے ایک پینل جو ہے چودہ ہزار نو سو روپے کا ہے اور دو پینل یہاں استعمال ہوئے ہیں تو انتیس ہزار آٹھ سو روپے کے یہ بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے فٹنگ سٹینڈ ہیں ان کی جو قیمت ہے دو پینلز کی وہ تین ہزار روپے ہے اب یہاں پر میں آپ کو بہت ساری جو ایسی باتیں ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا جو عام طور پر جب لوگ ڈی سی سسٹم لگواتے ہیں تو ان کے ذہن میں مختلف طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو پورے سسٹم کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بیٹری کے بارے میں خاص طور پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ اپنے بجٹ کے لحاظ سے چھوٹی بڑی بیٹری سسٹم میں لگوا سکتے ہیں خاص طور پر ہم ٹیوب لر بیٹری کا مشورہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے لائف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ جو نارمل کار بیٹریز یا ٹرک بیٹریز کہہ رہتی ہیں جسے لیڈ ایسیڈ بیٹری بھی کہا جاتا ہے آپ وہ بھی لگوا سکتے ہیں اسی طرح بہت سی ویڈیوز میں ہم نے خرشیت فین کے بارے میں بات کی تھی تو یہاں پر میں آپ کو ایک سستے فین کے بارے میں بتا دوں چار ہزار دو سو روپے کا زی میکس کمپنی کا فین ہے یہ اور یہ اے سی ڈی سی فین ہے یعنی یہ بجلی پر بھی چلتا ہے اور بیٹری سے بھی ڈائریکلی بارہ وولٹ پر چل جاتا ہے اس کے لیے یو پی ایس کی ضرورت نہیں پڑتی تو دو پنکھیں ہیں آٹھ ہزار چار سو روپے کے بنتے ہیں یہ اچھا بیٹری کی جو قیمت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بیٹری جو ہے وہ گیارہ ہزار آٹھ سو روپے کی ہے اور ان پنکھوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے تین سو ساٹھ آر پی ایم ہیں یعنی ان کی ہوا جو بالکل نارمل فین ہوتے ہیں ان کی طرح بہت ہی زبردست ہے بیٹری پر بھی بہترین ہوا ہے اور بجلی پر بھی بہترین ہوا ہے تیس ایمپیئر کا چارج کنٹرولر ہے جو ہم اس لئے لگائیں گے کہ یہ لوڈ کو کنٹرول کر سکے اور جب بیٹری ڈسچارج ہو جائے تو یہ لوڈ کو بند کر دے اور پندرہ سو روپے اس کی قیمت ہے اچھا زی میکس کمپنی کا جو یہ فین ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے ناموں سے آپ کو مارکٹ میں فین مل جائیں گے اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ اس طرح کے فین لے سکتے ہیں خورشید کمپنی کا جو فین ہے جسے ہم ہر ویڈیو میں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت مارکٹ میں کم ہو بس چھ ہزار روپے کے آس پاس مل رہا ہے اور یہ فین جہاں چار ہزار دو سو روپے کا ہے تو اس طرح ایک فین کا اٹھارہ سو روپے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ فین لگا رہے ہیں کسی جگہ پر تو ایسی صورت میں اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ یہ والے پنکھے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں لحاظ سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس گھر میں چونکہ دو ہی پنکھوں کی ضرورت ہے تو فیلال دو لگایا جا رہے ہیں لیکن چھے سو وارٹ کے سسٹم پر آپ تین سے چار پنکھیں بھی آرام سے چلا سکتے ہیں اچھا یہ اس کا جو سرکٹ ہے یہ بارہ سو روپے کا مل جاتا ہے اسے ایسی ڈی سی کارڈ بھی کہا جاتا ہے پنکھوں میں اگر بہت بڑی کوئی خرابی آئے تو بس یہ کارڈ ہی خراب ہوتا ہے اور نارملی جو ہے وہ یہ مارکٹ میں یہ جو سرکٹ ہیں یہ ایسی ڈی سی کارڈ ہیں یہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ہر جگہ پر یہ آسانی سے آویلیبل ہیں تو جو لوگ ابھی تک اس طرح کے فین نہیں خرید رہے اس ڈر کی وجہ سے یہ ریپیئر نہیں ہو سکتے تو اب ان کا سامان آسانی سے آویلیبل ہے تو یہاں پہ آپ پنکھا چلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں میں نے وہاں جو سائٹ پہ جو ریکارڈنگ کی تھی وہاں کی جو گفتگو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے اس میں آپ کو پنکھے کی ہوا کی آواز بغیرہ بھی سنائی دے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پنکھے کی سپیڈ کیسی ہے ہوا کیسی ہے اس کی اور مجھے ذاتی طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے بھی لینی ہوتی ہیں کہ جو یوزر کے بجٹ میں آ جائیں جو لوگ ہم سے سسٹم لگوارے ہوتے ہیں تو ان کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو لینا ہوتا ہے صرف اپنی پسند کے حساب سے ہم ہر چیز نہیں خرید سکتے ہیں تو یہاں پر یوزر کو جو بجٹ ہے اسی میں رہتے ہوئے ہم نے یہ سارا سسٹم ڈیزائن کیا ہے اس میں خاص طور پر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ سولر سسٹم لگوائیں تو نارمل بیٹری کے مقابلے میں جو ٹیوبلر بیٹریز ہیں وہ ہی آپ استعمال کریں کیونکہ اس کا بیک اپ ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو نارمل بیٹریز ہیں کار یا ٹرک بیٹریز یا لیڈ ایسٹ بیٹریز جن کو کہا جاتا ہے ان کی ایوریج لائف ایک سے ڈیر سال ہوتی ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو دو سال تک یہ چل جائیں گے اچھا یہاں پر آپ کو فورس کمپنی کا ایمپی بیٹی چارج کنٹرولر بھی دکھائی دے رہا ہے ساتھ ہزار پانسو روپے اس کی قیمت ہے اور اس کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سولر پینلز ہیں وہ تین سو پینٹی سوارٹس کے ہیں جو کہ بارہ وولٹ کے لیے ڈیزائن نہیں کیے جاتے بڑے سسٹمز کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ہم یہاں پر ڈی سی سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے اس ایمپی بیٹی چارج کنٹرولر کو استعمال کر رہے ہیں یہ اسی وولٹیج لے گا اور چودہ وولٹ کا آؤٹپٹ دے گا تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیٹری کو پراپر طریقے سے ہم چارج کر سکیں اچھا ایک سو پندرہ ایمپیئر کی یہ جو فینکس کمپنی کی بیٹری ہے اب یہ ٹیوبلر بیٹری نہیں ہے نارمل بیٹری ہے تو ڈیر سے دو سال کے بعد اس سے تبدیل کرنے کی ضرورت آئے گی تو جو یوزر ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب تک آپ اپنا تھوڑا سا بجٹ مینٹین کرنے اور پھر نیکس ٹائم جب آپ کو بیٹری چینج کرنے ہو تو پھر وہ ٹیوبلر بیٹری ہی لگائیں تاکہ اس میں آپ کو چار سے پانچ سال کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مل سکے اور جلدی جلدی آپ کو بیٹریز کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے وہ نہ کرنا پڑے رات کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی سی سسٹم اس وقت آن ہے ڈی سی لائٹ پہ آپ کو یہ سارا جو گھر ہے وہ نظر آ رہا ہے کمرے میں فین بھی چل رہا ہے اور باہر کی جو جگہ ہے وہاں پر جو لائٹس ہیں وہ بھی آپ کو ایک ایک لائٹ ایک کمرے میں لگائی ہے ایک باہر لگائی ہے تو وہ بھی آپ کو اس کی روشنیں دکھائی دے رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایسی جگہوں پہ جہاں بجلی کی کمی ہے یا بجلی نہ ہونے کا معاملہ ہے ابھی بہت سی نئی آبادیاں ہیں جہاں نئی پلوٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں بجلی سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو وہاں ڈی سی سسٹم آپ کو لگوانا چاہیے یہ اگلے دن صبح کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ ابھی دیکھیں گے کہ آپ کو بیٹری بھی فل دکھائی دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جہے وہ لوڈ بھی چلتا ہوا دکھائی دے گا تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو دن بھر آپ کے سارے یہاں کا مطلب جو لوڈ ہے دو پنکھے چار لائٹیں یہ پورا دن بھی چلتا رہے گا تب بھی بیٹری لو نہیں ہوگی اس کی جنریشن زیادہ ہے اور اس پہ اگر بڑے سائز کی ٹیوب لر بیٹری لگا دی جائے گی تو پوری رات کا بھی بیک اپ ایزیلی مل جائے گا ابھی دو فین اگر اس پہ چلائے جاتے ہیں تو جب تک بیٹری نیو ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ نئے بیٹریز کا بیک اپ زیادہ ہوتا ہے یہ جو کار بیٹریز ہوتی ہے خاص طور پر میں ان کی بات کر رہا ہوں تو پوری رات کا بیک اپ آسانی سے مل جائے گا لیکن ایک سال جب گزر جائے گا تو پھر ان بیٹریز کا جو بیک اپ ٹائم میں وہ کم ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو کار بیٹریز ہوتی ہیں ان کی جو لائف ہے وہ ایک سے ڈیڑھ سالی میکسیمم ہوتی ہے اور اس کا پھر جیسے جیسے وہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے بیک اپ بھی کم ہوتا جاتا ہے تو سولر سسٹم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں سچائی کے ساتھ اس لیے بتانی ہوتی ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنے پیسے خرش کیجئے اور ہر چیز کو لگانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی لائف کیا ہے کتنے عرصے کے بعد مجھے اس پہ دوبارہ خرش کرنا پڑے گا تو ایسے علاقوں میں جہاں بلکل بجلی موجود نہیں ہے یا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے تو پھر وہاں ضرورت کے لیے ایسے سسٹم بہت زیادہ کامیاب ہیں بیسیوں جگہ پہ ہم نے ایسے سسٹمز لگائے ہیں کئی ایک ویڈیوز ہم اس پہ اپلوڈ بھی کر چکے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سے جو ویڈیو ہے اس سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا یہاں کی جو وائرنگ ہے چینل ڈک ہے اور جو آن آف کے سویچز وغیرہ ہیں اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً یہاں پہ سارا جو تار بھی استعمال ہوا ہے کوپر کی وائرنگ یہاں کی گئی ہے اور سولر سے ویٹری تک کا جو وائر ہے وہ سارا ملا کے تقریباً بارہ ہزار روپے کا سامان اس میں استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ جو ٹوٹل سارے کام کی جو انسٹالیشن کی گئی ہے جو سیویل ورک ہے یا ٹیکنیکل ورک ہے اس کے جو چارجز ہیں انسٹالیشن کے جو چارجز ہیں کمپلیٹ سیٹ اپ کے وہ پندرہ ہزار روپے ہیں تو یہ آخر میں آپ کو اسکرین پہ ٹوٹل کاؤسٹ جو ہے پورے سسٹم کے دکھائی دے رہی ہے اس سے آپ مزید اپ گریڈ کر سکتے ہیں یعنی اس میں ایک بڑے سائز کی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں اور مزید دو فین اور چارٹ سے چھے لائٹیں مزید آپ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ جب بھی پینلز لیں میرا یہ دوستانہ مشورہ ہے کہ بڑے سائز کے پینلز ہی پرشیس کریں کیونکہ چھوٹے سائز کے پینلز ہوتے ہیں ایک سو پچاس وات کے یا ایک سو ساتر یا سی وات کے ان کی لائف بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ پانچ سے دس سال میں ہی ان کا جو ریزیلٹ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جبکہ جو بڑے سائز کے پینلز ہیں ان کی لائف پچیس سے تیس سال ہوتی ہے تو پچیس سے تیس سال کے لیے آپ جب انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے آپ کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے زیادہ عرصے کے لیے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ چھوٹے پینلز بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ سے دس سال آسانی سے وہ بھی چلتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھیں سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ اب یہ دیکھیں یہ آپ کے لوٹ شیڈنگ کے ٹائم کی لائک اب باہر والا بجلی کا بلد بن کریں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیئر ہو رہی ہے بار اب آپ کو گھر سے جانا ہے کہیں پر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بٹن بن کیا صحیح ہے لوڈ بن اور یہ آن کیا تو لوڈ آن صحیح ہے مین چیز ہے پنکھے لائٹ ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بریکر ہے سولر کا اوپر والی لائن کا چارجنگ بن کرنے کے لئے جب بیٹری کھولنی ہو اٹانی ہو تو پہلے ہی بن کریں گے تاکہ اس کو کرنٹ ملنا بند ہو جائے اوپر آن ہوتا ہے نیچے بن بریکر الٹے ہوتے ہوتے ہمیشہ ہی چھے بانگ رہے گا اٹھے ہوتے ہوتے ٹھیک ہے رضا بھائی اگر دن میں اگر سولر پہ چلا نہ تو اس کو بند کر دوں نہیں نہیں اس کو کچھ نہیں کریں گا جب یہ بیٹری ہٹانی ہوگی تو آپ اس کو بند کریں گے ورنہ یہ آن رہے گا ٹھیک ہے بارہ وولڈ آن اگر یہ لوڈ شیڈن کے ٹائم میں آپ کا گھر ایسا نظر آئے گا انشاء ہوتا ہم لوگ ادھر وائلس یہٹ پہ بھی ایک سسٹم لگا رہے تھے تین کلو وٹ کا بیسی بیسی چلانے کے حساب کا وہ بھی لگایا وہاں سے فاری بھوڑا ہم نے کہا فٹا پر ڈیزرڈ چیک کرتا ہوا جاؤں آج سے کھانا یہ اوپر کلکھا ہوئے یہ ہے نا یہ دیکھیں یہ کھانے بنے میں یہ کھل ہے کھل ہے بیٹری آپ کی اس لئے میں کہہ رہا ہوں دن میں آپ اس کو لگتار چلائیں یہ پھر ہی چلے گا آپ کا بجلی بچا ہے ٹھیک ہے کل تقریبا پورا دن ہی چلا ہے مغریب وہ بن گیا رہا ہے بس آپ کا جو لوڈ ہے نا دو پنکو کا وہ پانچ ایمپیر چھ ایمپیر بنتا ہے پانچ اشاریاں نو شو کر رہا ہے بچ چھ ایمپیر کا جو لوڈ چلے باقی بیٹری فل پڑی ہوئی آپ کی ماشاءاللہ صحیح بیٹری تو ضرورت نہیں ہے دیکھیں دیریکٹ لوڈ جا ہے نا یہ لوڈ کا تیر ہے دیبا تارے آپ کو لوڈ تارے آپ کو لوڈ pronto لڈ کنھا ڈأنفوڈ صحیح啊 جاہاں موسیقی